موسیقی اس کو اپنا امام بھی بنایا ہوا ہے اس نے ہمارے گھر چوری کی مجھے یقین نہیں ہو رہا ارے پاپا ذرا ادھر تو دیکھو شکل سے تو کیسے نیک اور حاجی لگ رہا ہے میرے چکے سے پیسے اٹھا یہ چور کہیں کا اسلام علیکم ادھر دیکھو مکار کو ہاتھ میں تصدی اور کام چورو میاں السلام علیکم ان کو کیا ہو گیا اچانک کس کو بلائیں پاپا جس کو پچھلے سال بلائیا تھا انہی کو بلائیتے ہیں بیٹا پچھلے سال تو ہم نے اس مولوی کو بلائیتا جس نے ہمارے گھر چوری کی تھی پاپا دوبارہ اسی مولوی کو بلائیتے ہیں اور گھر میں اسے شرمندہ بھی کریں گے ہاں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں ابھی اس مولوی کو دعوت دیتا ہوں آپ گھر میں انتظام کریں مولوی صاحب آج ہمارے گھر دعوت ہے آپ ضرور تشریف لائیے گا ٹھیک ہے بیٹا اسلام علیکم علیکم سلام آئیے مولوی صاحب تشریف لائیں شروع کریں مولوی صاحب بھئی عمر صاحب میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک سال سے آپ لوگوں کا رویہ ملے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا آخر کیا بات ہے ارے مولوی صاحب آپ کو تو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے آپ کی دعوت کی تھی اور یہاں ہم نے کچھ پیسے بھی رکھے تھے اور وہ پیسے چوری ہو گئے تھے ہمارے بچوں کو اس بات پر شک ہے کہ وہ پیسے آپ نے چوری کیے تھے کیا وہ پیسے آپ نے اٹھائے تھے جی بیٹا وہ پیسے تو میں نے ہی اٹھائے تھے بیٹا دراصل جب پچھلے سال میں کھانا کھا رہا تھا تو اس وقت تیز آنڈ ہی چل پڑی جس کی وجہ سے پیسے ادھر ادھر بکھر گئے اور وہ پیسے میں نے اٹھا لیے تھے ارے مولوی صاحب کوئی بات نہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ لوگوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تین سو پیسٹ دن گزر گئے اور اس گھر میں سے کسی ایک نے قرآن مجید کھول کر نہیں دیکھا اگر قرآن مجید کھول کر دیکھتے تو وہ رقم آپ کو قرآن مجید کے اندر سے ہی مل جاتی ہائے افسوس ہائے افسوس ہم مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا شرمندگی کا باعث اور کیا ہو سکتا ہے جہاں پر دنیا کی جوٹی خبریں ہر روز پڑھی جاتی ہیں اور قرآن مجید کو سالوں تک کھول کر بھی نہیں دیکھا جاتا اور یاد رکھیں جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں اور جس گھر میں دین اور قرآن نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں ذرا غور کریں آپ نے آخری بار قرآن مجید کب کھولا تھا لہٰذا اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ دنیا کے ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہن جائے قرآن مانے دل پر پتھر رکھ کر دیں باتوں کو عرص کرتا آپ دیکھ لیجئے ہماری سوسائٹی کے اندر قرآن مجید کا مقام کہاں پر ہے شاید آپ لوگ مجھ سے بہت ہلاک درجے اچھے میں اپنی بات میرے اپنے آزو بازو جو میں دیکھتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں ہمارے پاس ہماری اولاد میں قرآن مجید پڑھانے کے جب بات آتی ہے تو میں یعنی میں اگر اللہ نے مجھے سرمایہ دیا ہے تو میں اپنے بچوں کو کارپرٹ اسکولچر کالیجوں میں پڑھاؤں گا اور میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کے بچوں کو مدرسوں میں داخلہ دلاؤں گا یہ میرے اپنی سوسائٹی کا حال ہے دیکھ لیجئے فون آتا ہے مدرسے میں داخلہ دلانا ہے مل صاحب بتائیے کس کو دلانا ہے وہ بیچارہ ہمارے پاس آٹو ٹرائیور ہے اس کے بچے ہیں اس کو مدرسے میں ایڈمیشن دلانا ہے اور جناب آپ کے بچے نے وہ فلان کارپرٹ اسکول میں پڑھتے ہیں یہ ہم نے خوران کو مخام دیا میں آپ کو عرض کروں ایک صاحب ایسے ہی میرے پاس آئے بڑے اچھے ہیں دین کا درت رکھتے ہیں انہوں نے آ کر کے بڑی یعنی یہ بات عرض کرنے لگے کہ مل صاحب کیا کریں کہ آٹھ آٹھ دن ہمارے مسجد کے امام صاحب چھٹی لے کر کے چلے جاتے ہیں آٹھ دن ہو گئے دس دن ہو گئے ہم کیا کریں کوئی ایک اچھے امام صاحب دیں پہلے تو آپ سن لیجئے یہ بیچارے امام صاحب یہ بڑی داستان ہے کیونکہ میں خود امامت کے منصب پہ ہوں اس لیے باتیں ذکر نہیں کرتا کہ میں اپنی بات ذکر کروں میں نہیں تم پوری دنیا بھر کے اندر جو خاص طور پر ہندوستانے معمولے سنے دنیا کے ہر ایمپلائی کو ہر کام کرنے والے کو چھٹی ہوتی ہے بیچارے امام کو کوئی چھٹی نہیں یہ ایک ایمپلائیمنٹ کا خانون ہے لیبر بھی ہو تو قانون ہے کہ ہفتے میں ایک چھٹی ضرور بیچارے امام کو کوئی چھٹی نہیں نہ ہفتے میں نہ مہینے میں نہ سال میں اس کے باوجود اگر کوئی ناغہ کرتا ہے تو پھر کامیٹی والوں کے ڈانٹ سننی ہے تنخائے کنٹ ہونی ہے یہ تمام چیزیں ہونی ہیں میں اس لیے ذکر کروں وہ واقعہ اصل سنا رہا تھا تو زمنہ نہیں بات آتی سونچی آپ کبھی تو وہ صاحب آ کر ارز کرنے لگے کہ امام صاحب جائے گا امام اس کے اپنے خاندانی ضروری آپ نہیں ہو گئے پھر بولنے لگے کہ مل صاحب ایک ایسے امام صاحب کو دلائیے جو بالکل پابند اسے آئے کیا کریں بھائی ہمارے ہیدرباد کے لوگ وہ نہیں کرتے بیہار کے لوگوں کو آگے رکھنے والے ہیں میں جب ایسی باتیں سنتا ہوں تو پتا نہیں کہ مجھے اندر سے غیرت آتی ہے بہت بڑے بلدیا کے انجینئر ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کتنے بچے ہیں وہ نے کہا کہ تین بچے ہیں وہ بنا نماز پڑھتے ہیں کہ ہاں آپ بھی پڑھتے ہیں ہاں آپ کیوں نماز نہیں پڑھا سکتے اپنے تین بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ وہ نماز پڑھا سکے کیوں قابل نہیں بنایا کہ تمہارے امامت کر سکے اپنے بچے کی باری آئی تو لاکھوں روپیے کمانے کے قابل بناتے ہو اور جب نماز پڑھانے کی باری آتی ہے تو تم وہاں سے لا کر کے رکھتے اور اس کے اوپر یہ بات کرتے کوئی حق نہیں پوچھتا ان شخص کو جو اپنی اولادوں کو قرآن پڑھا کر کے نماز پڑھانے کے قابل نہیں بناتا اور امام مغرہ کے اوپر اعتراض کرتے ہوں دنیا کے جتنے پروفیشنز ہیں جگر دس بچے اللہ نے دیئے ہے تو دس پروفیشنز میں لگائیں گے لیکن قرآن پڑھانے کے لیے نوکر کے بچوں کو ڈالیں گے گاؤں کے بچوں کو ڈالیں گے کھیوں کے بچوں کو ڈالیں گے یتیم و نادار بچوں کو ڈالیں گے قرآن ان کے حوالے ہم نے قرآن کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا اور اس رویہ کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ قرآن آپ کی مدد کرے گا اور حمد افضائی کرے گا میں بڑی معذرت کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا نظام و سسٹم ہے کہ واقعی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت فائنانشیل طور پر بیک ورڈ لوگوں کو رکھتے ہیں وہ اللہ کے خدرت ہے کہ جب پیسے والے دولت مند لوگ اپنے پیسے کے نشے کے اندر دنیا دین سے جب بے رغبت ہو جائیں گے لیکن دین تو چلنا ہے رب العالمین یہ بیچارے غریبوں سے دین کو آگے پڑھائیں گے آج احسان مند ہونی چاہیے ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے کیا قرآن آپ کا نہیں تھا یہ بیچارے مجبوری ہی میں آکے پڑھے ہوں گے ان کے والد کے پاس دنیوی تعلیم دلانے کے پیسے نہ تھے اس کے وجہ سے ہی آکے پڑھے ہوں گے ان کو شلٹر کی ضرورت تھی تب ہی آکر کے پڑھے ہوں گے ان کے پاس تسیر العیالی کی وجہ سے مدرس آئے ہوں گے لیکن خدا کا نظام ہے کہ وہ ہی تھے جو آج تک آپ کے مساجب بھی سمالے آپ کے ممبر بھی سمالے آپ کے مدرسے بھی سمالے آپ کے دین بھی سمالے ورنہ تو آپ تو دنیا میں تھے مصروف تھے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی یہ قرآن کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے تو شکر گزاری کے نظر سے دیکھئے جہاں کوئی بچہ حافظ قرآن نظر آتا ہے وہ اپنی اس کو بھی پورا حق تھا دنیا کے اندر آگے بڑھنے اور کمانے اور پوری زندگی لگانے کا لیکن وہ بھی ہماری طرح آ جاتے تو محراب خالی ہوتے ممبر خالی ہوتے اور وہ وقت ہے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آج گورنمنٹ اور ہر انسان اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے اس ٹیمز نکال رہے ہیں کہ غریب بچے پڑھنے آ جائے مائنوریٹی ریسٹینشل سکولز آئے ہیں جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ غریب بچے پڑھنے آ جائے ہم بڑی سے بڑی عالی تعلیم دلائے گے تو اب نتیجہ سننی جئے نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ اب یہ بچے جو غربت کی وجہ سے قرآن پڑھ رہے تھے یہ چھوڑیں گے اور وہ عالی تعلیم حاصل کرے گے تو مستقبل آئندہ دس پندرہ سال کے بعد آپ کو مسجد میں امام رکھنے کے لیے ملنا مشکل ہو جائے گا ابھی وقت ہے اپنے بچوں کو پلھانا شروع کے لیے قرآن جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مان مانگو تو مان دیں گے مگر نہ ہوگا یہ ہم سے حرد نبی کا جاہو دلال دیں گے ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بیلال ظالم ہو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دیں اتنا کمزور ایمام ہمارا دیں نارا ایل سالت نارا ایل سالت نارا ایل سالت حضور زیاء ایمدر زندہ بار زندہ بار